موسیقی ہمارے پریے بائی بینوں کو اس شبہ کامنہیں آپ کو دیتے ہیں آج کے بہی بینوں کو آپ کو سواگت کرتے ہیں ہمارے سواسے آج کے بہی بینوں کو آپ کے لئے آشش دائک ہو آئیے ہم پراتہ کریں گے پیارے پیتا پرمیشو دنی بات دیتے ہیں پردنی بات دیتے ہیں ہاں پربو تو چیلوں کو بار بار اپنا وچن سکاتا رہا کیونکہ تُو نے کہا وچن میں آتما ہے اور جیون ہے ویسے آج بھی آتما اور جیون سے ورا وچن کے جریعے اپنے لوگوں سے بات کر آشش کر ایشو موسیقی نام سے مانگتے پیتا آمیں ویوستہ پندرہ دیا ہے سات سات ورش بیتنے پر تم چھٹکارہ دیا کرنا ارتا جس کسی رون دینے والے نے اپنے پڑوسی کو کچھ ادار دیا ہو وہ اسے چھوڑ دے اور اپنے پڑوسی یا بھائی سے اسے بربس نہ بھروائے کیونکہ یہوہ کے نام سے یہ چھٹکارے کا پرچار ہوا ہے پردیسی منوشے سے تُو اسے بربس بھروائے کر سکتا ہے پر جو کچھ تیرے بھائی کے پاس تیرا ہو اسے تُو بینا بھروائے چھوڑ دینا تیرے بیچ کوئی درید رہ نہ رہے گا کیونکہ جس دیس کو تیرا پرمیشور یہوہ تیرا بھا کر کے تجھے دیتا ہے کی تو اس کا ادھیکاری ہو اس میں وہ تجھے بہت ہی آشش دے گا اتنا عوشی ہے کی تو اپنے پرمیشور یہوہ کی بات چت لگا کر سنے اور ان ساری آنگیاں کو ماننے میں جو میں آنس تجھے سناتا ہوں چوکشے کرے تب تیرا پرمیشور یہوہ اپنے وچن کے انوصہ تجھے آشش دے گا اور تو باؤ جاتیوں کو ادھار دے گا پر تو تجھے ادھار لینا نہ پڑے گا اور تو باؤ جاتیوں پر پربوتہ کرے گا پر تو وہ تیرے اوپر پربوتہ نہ کرنے پائیں گے جو دیش تیرا پرمیشور یہوہ تجھے دیتا ہے اس کے کسی فاتھک کے بیتر ادھی تیرے بھائیوں میں سے کوئی تیرے پاس درید رہو تو اپنے اس دریدر بھائی کے لیے نہ تو اپنا ہردے کٹر کرنا اور نہ اپنی موٹی کڑی کرنا جس وستو کی گٹی اس کو ہو اس کی جتنی آوشکتہ ہو اتنا اوشیہ اپنے ہاتھ ڈیلا کر کے اس کو ادھار دینا سچی طرح کی میرے من میں ایسی آدم چنتہ نہ سمائے سب کاموں میں جن میں تو ساتوے ورش اس کو اپنے پاس سے ستندر کر کے جانے دینا اور جب تو اس کو ستندر کر کے اپنے پاس سے جانے دے تب اسے چوچے ہاتھ نہ جانے دینا ورن اپنے بیڑ بکریوں اور کلیہان اور داک مدو کے کنڈ میں سے اس کو بہتائج سے دینا تیرے پرمیشری ہوا نے تجھے جیسی آشش دی ہو اسی کی انساروں سے دینا اور اس بات کو سمرن رکھنا کہ تُو بھی مصر دیش میں داستا اور تیرے پرمیشری ہوا نے تجھے چڑا لیا اس کارن میں آج تدھے یہ آنگیاں سناتا ہوں اور یدی وہ تجھ سے اور تیرے گھرانے سے پرم رکھتا اور تیرے سنگ آنے سے رہتا ہو اور اس کارن تجھ سے کہنے لگے میں تیرے پاس سے نہ جاؤں گا تو ستاری لے کر اس کا کان کھیوار پر لگا کر چھے دنا تب وہ صدا تیرے داس بنا رہے گا اور اپنی داسی سے بھی ایسے ہی کرنا جب تُو اس کو اپنے پاس سے سوطنر کر کے جانے دے تب اسے چوڑ دینا تجھ کو کٹین نہ جان پڑے کیونکہ اس نے چو ورش دو مجدونوں کے برابر تیری سیوا کی ہے اور تیرا پرمیشور یہہوہ تیرے سارے کاموں میں تجھ کو آشش دے گا تیری گائیوں اور بیڑ بکریوں کی جتنے پہلوٹے نر ہو ان سبوں کو اپنے پرمیشور یہہوہ کیلئے پویتر رکھنا اپنی گائیوں کے پہلوٹے سے کوئی کام نہ لینا اور نہ اپنی بیڑ بکریوں کے پہلوٹے کا وون کترنا اُس تان پر جو تیرا پرمیشور یہہوہ چن لے گا تو یہہوہ کے سامنے اپنے اپنے گرانے سمیت پرتی ورش اس کا ماس کھانا پرتی یدی اس میں کسی پرکار کا دوش ہو اتاتوہ لنگڑا یا اندہ ہو یا اس میں کسی اور ہی پرکار کی برائی کا دوش ہو تو اسے اپنے پرمیشور یہہوہ کے لیے بلی نہ کرنا اس کو اپنے فاتکوں کی بیتر کھانا شد اور اشد دونوں پرکار کے منشیب جیسے چکارے اور ہارین کا ماس کھاتے ہیں ویسے ہی اُس کا بھی کھا سکیں گے پرتوہ اُس کا لہو نہ کھانا اُس سے جل کے سمان بھومی پر انڈیل دینا امین پریدتوں کے کام تیسوا دیا پولوس نے مہا سبا کی اور ٹک ٹکی لگا کر دیکھا اور کہا ہے بائیوں میں نے آج تک پرمیشور کے لیے بلکل سچے ویویک سے جیون بیتایا ہے اس پر آننیا مہا یاجک نے ان کو جو اس کے پاس کھڑے تھے اس کے موں پر تھپڑ مارنے کے آنگیاں دی تب پولوس نے اس سے کہا یہ چھونا فیری ہوئی بیت پرمیشور تجھے مارے گا تو ویوستہ کے انسار میرا نیائی کرنے کو بیٹا ہے اور پھر کیا ویوستہ کی ویرودوں مجھے مارنے کے آنگیاں دیتا ہے جب پاس کھڑے تھے انہوں نے کہا کیا تو پرمیشور کے مہا یاجک کو برا بلا کہتا ہے پولوس نے کہا یہ بائیوں میں نہیں جانتا تھا کہ یہ مہا یاجک ہے کیونکہ لکھا ہے اپنے لوگوں کے پردان کو برا نہ کر تب پولوس نے یہ جان کر کی ایک دل صدقیوں اور دوسرا فرشیوں کا ہے سباہ میں پکار کر کہا ہے بائیوں میں فرشی اور فرشیوں کے ونشکہ ہوں مارے وہوں کی آشا اور پنردان کے وشے میں میرا مقدمہ ہو رہا ہے جب اس نے یہ بات کہی تو فرشیوں اور صدقیوں میں جگڑا ہونے لگا اور سباہ میں فٹ پڑ گئی کیونکہ صدقی تو یہ کہتے ہیں کہ نہ پنردان ہے نہ سرگدور اور نہ آتما ہے پر تو فرشی ان سب کو مانتے ہیں تب بڑا حلہ مچا اور کچھ ساسری جو فرشیوں کے دل کے تھے اٹھ کھڑے ہوئے اور یہ کہہ کر جگڑنے لگے ہم اس منشے میں کوئی برائی نہیں پاتے اور یہ دیکھ کوئی آتما یا سرگ دودھ اس سے بولا ہے تو پھر کیوں جب بہت جگڑا ہوا تو پلٹن کے سردار نے اس در سے کہ وہ پولوس کے تکڑے تکڑے نہ کر ڈالے پلٹن کو آنگیاں دی کی اتھر کر اس کو ان کے بیچ میں سے جبہ دستی نکھا لے اور گڑ میں لے جائے اسی رات پربو نے اس کے پاس کھڑے ہو کر کہا یہ پولوس دارزبان کیونکہ جیسے تُو نے یہ رسلے میں میری گواہی دی ویسا ہی تجھے روم میں بھی گواہی دی نہیں ہوگی جب دن ہوا تو یہودیوں نے شڑینتر رچا اور شپت کا آئی کی جب تک ہم پولوس کو مان نہ ڈالے تب تک کھائیں یا پییں تو ہم پر دکھار جنہیں آپس میں یہ شپت کا آئی تھی وہ چالیس جن سے آدک تھے انہیں پردانی آجکو اور دوپرانیوں کے پاس جا کر کہا ہم نے تو ایک تھان لیا ہے کہ جب تک ہم پولوس کو مان نہ ڈالے تب تک یہ دی کچھ چکے بھی تو ہم پر دکھار ہے اس لئے اب مہاش سبا سمیت پلٹن کے سردار کو سمجھاؤ کہ اسے تمہارے پاس لے آئے مانو کہ تم اس کے وشے میں اور بھی ٹھیک سے جانچ کرنا چاہتے ہو ہر ہم اس کے پہنچنے سے پہلے ہی اسے مار ڈالنے کے لئے تیار رہیں گے پولوس کے بانجے نے سنا کی وہ اس کی گاتو میں ہے تو گڑ میں جا کر پولوس کو سندیج دیا پولوس نے سبے داروں میں سے ایک کو اپنے پاس بلا کر کہا یہ جوان کو پلٹن کے سردار کے پاس لے جاؤ وہ اسے کچھ کہنا چاہتا ہے اس لئے اس نے اس کو پلٹن کے سردار کے پاس لے جا کر کہا بندی پولوس نے مجھے بلا کر ونٹی کی کہ یہ جوان پلٹن کے سردار سے کچھ کہنا چاہتا ہے اسے اس کے پاس لے جا پلٹن کے سردار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اور آلگ لے جا کر پوچھا تم اسے کیا کہنا چاہتا ہے اس نے کہا یہودی نے شڑی انتر رچا ہے کہ تجھ سے ونتی کریں کہ کل پولوس کو مہا سبا میں لائے مانو وہ اور ٹک سے اس کی جانچ کرنا چاہتے ہیں پر تو ان کی مت ماننا کیونکہ ان میں سے چالیس کے اوپر منشی اس کی گات میں ہے جنہوں نے یک ٹان لیا ہے کہ جب تک وہ پولوس کو مان نہ ڈالیں تب تک نہ کھائیں گے اور نہ پھییں گے اور اب وہ تیار ہے اور تیرے وچن کی پرتشاہ کر رہے ہیں تب پلٹن کے سردار نے جوان کو یہ آنگیں دے کے ودا کیا کسی سے نہ کہنا کہ تُو نے مجھ کو یہ باتیں بتائی ہے تب اس نے دو صبح داروں کو بلا کر کہا دو سو سائنک ستر سوار اور دو سو بالیت پہر رات بیتے کسریہ کو جانے کے لیے تیار کر رکھو اور پولوس کی سواری کے لیے گوڑے تیار رکھو کہ اسے فیلکس حاکیم کے پاس کشل سے پہنچا دے اس نے اس پرکار کی چٹیب بھی لکھی مہا مہیم فیلکس حاکیم کو کلاودیوس لوسیاس کا نمشکار اس مہنشیوں کو یہودیں نے پکڑ کر مار ڈالا چاہا پہ تو جب میں نے جانا کی رومی ہے تو پلٹن لے کر چھڑا لیا میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ اس پر کس کارن دوست لگاتے ہیں اس لیے اسے ان کی مہا سبا میں لے گیا جب میں نے جان لیا کہ وہ اپنی ویوستہ کے ویوادوں کے ویشے میں اس پر دوست لگاتے ہیں پر تو مار ڈالے جانے یا باندے جانے کے یوگیا اس میں کوئی دوست نہیں جب مجھے بتایا گیا کہ وہ اس منشی کی گہات میں لگے ہیں تو میں نے ترنت اس کو تیرے پاس بیج دیا اور مددئیوں کو بھی آنگیاں دی کہ تیرے سامنے اس پر نالش کرے عطا جیسی سینیکوں کو آنگیاں دی گئی تھی ویسے ہی وہ پولوس کو لے کر راتوں رات انتی پترس میں آئے دوسرے دن وہ سواروں کو اس کے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ کر آپ گڑ کو لوٹے انہیں کہ سریعہ پہنچ کر حاکم کو چٹی دی اور پولوس کو بھی اس کے سامنے کھڑا کیا انہیں چٹی پڑھ کر پوچھا یہ کس پرانکہ ہے اور جب جان لیا کہ کلکیا کا ہے اسے کہا جب تیرے مدعی بھی آئیں گے تو میں تیرا مخدمہ کروں گا اور اس نے اسے ہیرو دیس کے کھلے میں پیرے میں رکھنے کی آنگیاں دی آج ایشو نے اپنے چیلوں کو جب پراتا سکھایا اسے دیکھنے والے ہیں لوکارچ سسماچار اس کا گیارہ آدھی آئے ایک سے تیرہ وہ کسی جگہ پراتا کر رہا تھا جب وہ پراتا کر چکا تو اس کے چیلوں میں اسے ایک نے اسے کہا اے پرابو جیسے یوہونا نے اپنے چیلوں کو پراتا کرنا سکھایا ویسے ہامیں بھی تو سکھا دے اس نے ان سے کہا جب تم پراتا کرو تو کہو اے پتا تیرا نام پویترہ مانا جائے تیرا راج یہ آئے ہماری دن بر کی روٹی ہر دن ہمیں دیا کر اور ہمارے پاپوں کو شما کر کیونکہ ہم بھی اپنے ہر ایک اپرادی کو شما کرتے ہیں اور اب ایک پریشاہ میں نہ لا تب اس نے ان سے کہا تم اسے کون ہے کہ اس کا ایک مطر ہو اور وہ آدھی رات کو اس کے پاس جا کر اس سے کہے اے مطر مجھے تین روٹیاں دے کیونکہ ایک یاتری مطر میرے پاس آیا ہے اور اس کے آگے رکھنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے اور وہ بیتر سے اتر دے مجھے دکھ نہ دے آپ تو دوار بند ہے اور میرے بالک میرے پاس بچھاؤنے پر ہیں اس لئے میں اٹھ کر تجھے دے نہیں سکتا میں تم سے کہتا ہوں یہ دی اس کا مطر ہونے پر بھی اسے اٹھ کر نہ دے تو بھی اس کے لجہ چھوڑ کر مانگنے کے کارن اسے جتنی آوشکتہ ہو اتنے اٹھ کر دے گا اور میں تم سے کہتا ہوں کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا ڈونڈو تو تم پاؤ گے کٹ کٹ آو تو تمہارے لیے کھولا جائے گا کیونکہ جو کئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے اور جو دونتا ہے وہ بھاتا ہے اور جو کٹ کٹ آتا ہے اس کے لیے کھولا جائے گا تم میں سے ایسا کون پھتا ہوگا کہ جب اس کو پترہ روٹی مانگے تو اسے پتر دے یا مچھلی مانگے تو مچھلی کے بدلے اسے سام دے یا انڈا مانگے تو اسے بچو دے اتہا جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی وصوییں دینا جانتے ہو تو سرگی پتہ اپنے مانگنے والوں کو پویتر آتما کیوں نہ دے گا کتنا اچھا پراتنہ ایشو مجھے نے سکھایا ہے پربو کہتا ہے نو وچن میں مانگو تو تمہیں دیا جائے گا ڈونڈو تو تم پاؤ گے کٹ کٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا تو کیوں نہ ایشو مجھے سے پراتہ کرے ہر بات کل پراتہ کرو جو بھی مانگتے ہیں ایشو مجھے دیتا ہے میں نام سے جو کو بھی مانگو میں کروں گا ایشو نے وچن دیا ہے نا یہ ہونا چودہ چودہ میں آئی ہم پراتہ کریں پیارے پیتہ پرمیشو دنے وال دیتے ہیں آج یہ پراتنہ کتنے آسان ہے اور کتنے پراتنہ میں کتنے آشش ہے تُو نے ہمیں سکھا ہے پرابو ہم بھی پراتہ کرتے ہیں یہاں وچن سننے والے ہر ایک کی جون میں جو بھی جروتے ہیں جو بھی آوشکتہ ہیں جو بھی ان کے مانگے ہیں سب کچھ پوری کر دے کیونکہ ہم ایشو مجھے کے نام سے ان کے ہر جروتوں پورا ہونے کے لیے ہم مانگتے ہیں پرابو آشش کر ایشو مجھے کے نام سے مانگتے ہیں پیتہ آمین اور آمین گارڈ بلس یو پرابو آپ کو آشش کرے آمین